خاملے کمیورز آج ہم بنا رہے ہیں سون پاپٹی سون پاپٹی پتی سے کی ایک ایسی ریسپی ہے جو کہ بہت ہی الگ انداز سے بنائی جاتی ہے اس کو شاید آپ نے کائے ضرور ہو مکر اس کے بنانے کا طریقہ بہت ہی الگ ہے اور یہ دیکھنے میں جتنی الگ ہے یہ کانے میں اس سے بھی زیادہ مزیدار ہے تو چلیں اس ریسپی کو بنانا شروع کرتے ہیں اون پاپٹی بنانے کے لئے سب سے پہلے ہم ایک پینٹ چاہیے ہوگا پینٹ میں ہم گی ڈالیں گے اور اسے ملٹ ہونے دیں گے جب گی ملٹ ہو جائے ہم اس میں بیسن ڈالیں گے بیسن ڈالنے کے بعد ہم اس کو تھوڑی دیر کھیل لیے مکس کریں گے اس ریسپی کی تمام انگریڈینٹس اور ان کی کانٹیٹیز آپ کو رسکرپشن باکس میں ملیں گی جب بیسن تقریباً ایک منٹ کیلئے مکس ہو جائے ہم اس میں آٹا ڈالیں گے اور ساتھ میں ہم توڑا سا الائچی پاورڈر ڈالیں گے فلیور کے لئے اب آپ نے ایک مکسچر میں کانسٹنٹلی چمچ ہلاتے رہنا ہے اب اس بات کا خیال رکھیں کہ آپ اس کو کانسٹنٹلی مکس کرتے رہیں تاکہ یہ ایک سائٹ سے نہ جلے ہم اس کو تقریباً پانچ سے دس منٹ تک کیلئے مکس کریں گے آپ کو یہ کیسے پتہ چلے گا کہ یہ اچھی طرح سے پک گیا ہے جب اس کا کلر چینج ہونے لگے آپ دیکھ سکتے ہیں اب اس کا کلر وائٹ ہے لیکن جب یہ پک جائے تو اس کا کلر چینج ہو جائے گا اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کا کلر کیسے یلوش سا ہو گیا ہے تو یہ اچھی طرح سے پک گیا ہے اب ہم اس پکے ہوئے مکس کر کو اچھی طرح سے چان لیں گے چاننا بہت ضروری ہے تاکہ اس میں سے سارے لمس خائب ہو جائے ویورز اگر آپ میرے چینل میں نئے آئے ہیں تو خوش آمدی اس ویڈیو کو لائک کرنا اور میرے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا مکس کر کو ہم نے اچھی طرح سے چان لیا ہے اور اب ہم اس کو سائٹ پہ رکھیں گے اگلے سٹپ پہ جانے سے پہلے ہم اپنا کاؤنٹر پہلے سے ریڈی کر لیں گے اس پہ میں توڑا سا تیل یا گی ڈالوں گی اور اس کو میں اچھی طرح سے کاؤنٹر پہ رکھ کروں گی اس کے بعد ہم ایک اور پین لیں گے اور اس میں ہم چینی ڈالیں گے چینی کے ساتھ ہم توڑا پانی ایٹ کریں گے اور تھوڑا سا لیمن جوس اس کے ساتھ ساتھ ہم ایٹ کریں گے اس میں تھوڑا سا لیکوٹ کرو گوز یہ آپشنل ہے لیکن اگر آپ اسے ایٹ کریں تو اس میں ریسپی میں بہت ہی اچھا چین جاتا ہے شروع میں ہم پین کو سائیڈ تو سائیڈ ہلائیں گے لیکن جب پین میں بولز میں ذرا نہ شروع ہو جائیں تب ہم اس کو مکس کریں گے آپ کوشش کریں کہ آپ اس کو کانسٹنٹلی مکس کریں تاکہ چینی اس میں اچھے سے ڈیزولو ہو جائے اگر آپ نے چینی کو پہلے کبھی ملٹ نہیں کیا تو آپ کوشش کریں کہ آپ اس کو بہت ہی ہلکی آنچ پہ ملٹ کریں تاکہ آپ اس پہ پوری طرح سے کنٹرول رہے یہ بہت ہی جلدی جل جاتا ہے جب چینی اچھی طرح سے ملٹ ہو جائے تو ہم یہ چیک کرنے کے لیے کہ یہ اچھی طرح سے پک چکا ہے یا نہیں ہم اس کو توڑے سے ٹنڈے پانی میں ڈالیں گے ٹنڈے پانے میں آپ اس کو فیو ڈرابز ڈالیں توڑی دے بعد یہ اس طرح سے اچھی طرح سے سخت ہو جائے گا آپ دیکھ سکتے ہیں یہ بالکل سخت ہو گیا ہے اس سے ہمیں پتہ چلے گا یہ پک چکا ہے اس پروسس کے دوران آپ چھولا بند رکھیں تاکہ آپ کی چینی نہ جلے اور بہت ہی دیسان سے آپ یہ کریں اس وقت چینی بہت ہی زیادہ گرم ہوتی ہے اب ہم نے جس کانٹر پہ آئل ڈالاتا ہم ملٹ ہوئی چینی کو ڈالیں گے کانٹر پہ بھی ہم توڑے دیر کے لیے اس کو ٹنڈہ ہونے دیں گے میں ہاتھ سے کر رہی ہوں لیکن اگر آپ نے پہلی نہیں کیا تو پلیز آپ سکریپر یا کوئی بھی ایسی چیز یوز کریں تاکہ جتنی دیر یہ ٹنڈہ ہو تب تک آپ کسی اور چیز سے اس کو مکس کریں چینی بہت ہی زیادہ گرم ہو جاتی ہے یہ بوائلنگ وارٹر سے بھی زیادہ گرم ہوتی ہے اس لئے آپ بہت ہی دیہان سے اس کو ہینڈل کریں دیکھ رہے ہیں کہ چینی کو میں بلکل اسی طرح سے ہی گوند رہی ہوں جس طرح آٹا گونتے ہیں آپ کانسٹرنٹلی اس کو سٹرچ کرتے رہیں اور گونتے رہیں تاکہ اس میں اور بھی زیادہ لچک آ جائے آپ دیکھ رہے ہیں سلوری سلوری اس کا کلر چینج ہو رہا ہے اس کو آپ اسی طرح سٹرچ کریں اور پھر سے جائن کریں آپ دیکھ سکتے ہیں اس کا کلر آلموسٹ گولڈن ہو گیا ہے میں تقریبا دین سے چار منٹ کیلئے مزید اس کو سٹرچ کیا ہے اور جب اس کا کلر بلکل اس طرح کا گولڈن ہو جائے تب یہ آلموسٹ ڈن ہو گیا ہے اب باری ہے نیکسٹ ٹیک کی اب جو مکسچر ہم نے بیسن اور آٹے کا تیار کیا تھا ہم باقی اس کو اس میں سٹرچ کریں گے آپ نے اس کو سٹرچ کر کے اس کا لمبا سا پیس بنانا ہے اور اسے گولڈ سرکل میں بنا دینا ہے اس طرح سے پھر ہم اس کو مکسچر میں اچھی طرح سے اس کو رپ کریں گے تاکہ یہ مکسچر اس کے ساتھ اچھی طرح سے اٹائج ہو جائے آپ دیکھ سکتے ہیں میں کونسٹنٹلی یہ مکسچر اس میں رپ کر رہی ہوں پھر اس کو سٹرچ کر رہی ہوں اور دوبارہ سے فولڈ کر رہی ہوں اس کے یہی سٹیپ سے آپ نے اسی طرح سے اس کو مکسچر میں رپ کرنا ہے آہستہ سے آرام مرام سے سٹرچ کرنا ہے اور دوبارہ سے فولڈ کرنا ہے کوشش کریں کہ آہستہ آہستہ یہ مکسچر یہ ایبزارب کرتا رہے اس کو آپ نے یہ تب تک سٹرچ کرنا ہے اور تب تک فولڈ کرنا ہے جب تمام آٹے کا مکسچر اور تمام بیسن کا مکسچر یہ اچھی طرح سے ایبزارب کر لیں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس سے بلکل پتلے پتلے داگے بن رہے ہیں لیکن ابھی بھی تھوڑا سا مکسچر رہتا ہے تو جب تک یہ پورا مکسچر نہ ایبزارب کر لیں تب تک ہم اس کو سٹرچ کرتے رہیں گے آپ دیکھ رہے ہیں کہ آٹے کے مکسچر کو اس نے اچھی طرح سے ایبزارب کر لیا ہے اور یہ بہت پتلے پتلے داگے بن گئے ہیں تو ہماری سون پاروٹی تقریباً تیار ہے اب ہم نے اس کو صرف شیپ دینا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کے کتنے پتلے پتلے سٹرچی داگے بنے ہیں اور یہ کتنا مزیدار سے تیار ہو گیا ہے اب باری ہے اس کو شیپ دینے کی ہم تھوڑا سے اس کو اس طرح سے مکس کریں گے تاکہ اچھی طرح سے ایک دوسرے میں حل ہو جائے اب میرے پاس یہاں پہ ایک چوٹا سا پیالہ ہے میں اس میں اس کو شیپ دوں گی اب اس کو اپنی مرزی کا کوئی بھی شیپ دے سکتے ہیں میں اس میں کچھ نٹس ڈال رہی ہوں نٹس ڈالنے کے بعد ہم توڑی سی سون پاروٹی کا یہ داگیاں اٹھائیں گے اور اس کو اس کپ کے شیپ میں ڈالیں گے اس کو آپ اس کپ میں کسی بھی طرح سے ڈال سکتے ہیں اور اس کو آپ نے توڑا سا زور دینا ہے تاکہ کپ کا شیپ یہ پکڑ لے اس طرح سے اس نے کپ کا شیپ پکڑ لیا ہے اور جب آپ اس کو الٹا کریں تو ہمارے پاس یہ اس طرح سے ایک شیپ میں آ جائے گا آپ دیکھ سکتے ہیں یہ کتنا خوبصورت لگ رہا ہے اب ہم تمام سون پاروٹی کو اس طرح کے شیپ میں ڈالیں گے آپ دیکھ سکتے ہیں ان تمام کو میں نے اس طرح کے شیپ میں ڈال دیا ہے اور یہ بہت ہی خوبصورت دیکھ رہے ہیں گائز آپ دیکھ سکتے ہیں یہ کتنے مزیدار دیکھ رہے ہیں میں آپ کو اس کو تھوڑا سا کول کے بھی دکھاتی ہوں میں آپ کو یہ ریسپی پسند آئی ہو اسی طرح کی مزید ریسپی کیلئے میرے چینل کو سبسکرائب کریں تینکیو سو مچ فور واشنگ اللہ حافظ